الیکشن کمیشن کی عام اندخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں الیکشن کمیشن عالمی مبصرین کو کارڈ جاری کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے الیکشن کمیشن کو وزارت خارجہ عالمی مبصرین کی مکمل فہرس پراہم کرے گا عالمی مبصرین کے لیے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کے دفاتر میں سہولت سینٹر بھی قائم کیے جائیں گے اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف بٹ بتائیے گا کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں الیکشن کمیشن کی عاطف بٹ سے اس متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی عام اندخابات کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور الیکشن کمیشن نے عالمی مبصرین کو کارڈ جاری کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے الیکشن کمیشن کو وزارت خارجہ عالمی مبصرین کی مکمل فہرس پراہم کرے گا عالمی مبصرین کے لیے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کے دفاتر میں سہولت سینٹر بھی قائم کیے جائیں گے مزید جانیں گی عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عاطف جی الیکشن کمیشن نے عالمی مبصرین کو کارڈ جاری کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کر لی ہے عالمی مبصرین کے لیے مطلقہ معلومات کی بروقت سرانی کے لیے ڈیجیٹل انفرمیشن ایپ مطارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عالمی مبصرین کے لیے خصوصی فیچر ایکلیٹیشن کارڈ کی جو چپائی ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے عالمی مبصرین مزارت خارجہ کی آن لائن سروس پر دخواست ہوا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے الیکشن کمیشن کو مزارت خارجہ عالمی مبصرین کی مکمل سہریز جو ہے وہ فراہم کرے گا عالمی مبصرین کی سیکیورٹی کلینس جو ہے وہ مزارت داخلہ کرے گی یورپ یورپ یونین کامن ویلز سمید بیشتر جو فورم کو مراسلے بجوا دیے گئے ہیں عالمی مبصرین کی سہولت کے لیے مرکزی سیکیورٹ اسلامبار میں دیکھ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا عالمی مبصرین کے لیے چاروں صبحی الیکشن کمیشن کے دفاعر میں بھی سہولت سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جائیں گے الیکشن کمیشن کی عالمی مبصرین کے لیے الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 238 کے تحت اوپن ڈور جو پالیسی رکھی گئی ہے الیکشن ایکس کے سیکشن 238 کے تحت عالمی وغیر ملکی مبصرین جو ہیں ان کو قائم کی مبصرین کو ایکلیڈیشن دیے جائیں گے چیک ہے بہت شکریہ تمام در تفصیلات کے لیے آتے ہیں